فضائل نماز نحمده نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزی سامعین اکرام آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ بیان کرنے والا ہوں جو کہ نماز کے حوالے سے ہے تمام اہل مسلمہ سے درخواستہ کی توجہ سانت سننیے کیونکہ اس سننے اور دیکھنے میں ہماری بلائی اور کامیابی رکھی ہوئی ہے تمام اہل مسلمہ غور سے سنیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بر روزہ رکھتا ہے دن بر وہ کچھ کاتا پیتا نہیں ہے روزہ رکھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا جماعت کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں وہ شریک نہیں ہوتا تو اس کے متعلق کیا حکم ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ کسی نے سوال کیا کہ ایک بندہ دن بر روزہ رکھتا ہے کاتا پیتا نہیں ہے لیکن جمعہ کی نماز اور جماعت کی نماز چھوڑ لیتا ہے تو اس کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے آپ کیا رائے رکھتے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے معجز سامعین اکرام شیخ صاحب نے فائدہ میں لکھا ہے وہ ایک خاص زمانے تک سزا بگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے گا کہ بہرحال مسلمان ہے مگر نہ معلوم کتنے عزت سے تک پڑا رہنا پڑے گا جاہل صوفیوں میں وظیفوں اور نفلوں کا تزور ہوتا ہے مگر جماعت کی پروان نہیں ہوتی اس کو وہ بزرگی سمجھتے ہیں حالانکہ کمال بزرگی اللہ کے محبوب کا اتباع ہے جو لوگ اللہ کے محبوب کا اتباع کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا ہے جس طریقے سے اس نے کام کیا ہے اسی طریقے سے جو لوگ کام کرتے ہیں اسی میں بزرگی ہے ایک حدیث میں وارد ہے کہ تین شخص پر حق تعلاشانہو لعنت بیجتے ہیں تین لوگوں پر اللہ جلشانہو لعنت بیجتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے بچائیں ایک اس شخص پر جس سے نمازی کسی معقول وجہ سے نراز ہو اور وہ امامت کرے دوسری اس عورت پر جس کا خاند اس سے نراز ہو اور تیسری اس شخص پر جو ازان کی آواز سنے اور جماعت میں شریک نہ ہو اور ازان کی آواز سنے اور نماز میں شریک نہ ہو اس شخص پر حق تعلاشانہو لعنت بیجتے ہیں اللہ جلشانہو کی لعنت سے اللہ جلشانہو اپنے فضل و کرم سے ہمیں بچائیں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین